کٹیو صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے جو پاکستان کے پرائیم میسٹر عمران خان صاحب انہوں نے امن کی پیشکش کیا ہے پیس کی پیشکش کیا ہے مودی صاحب کو آپ کا جو پائلٹ گرفتار ہوا پاکستان میں اس کو بھی واپس بھیج دیا ہے تو مودی صاحب اس کے باوجود مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پاکستان کیا کرے دیکھئے جو کرنا چاہیے وہ آپ کے پرائیم میریسٹر عمران خان صاحب نے بات بتائی ہے وہ بہت صحیح بتائی ہے اور میں نے اپنے پرائیم میریسٹر کے بارے میں نہیں جانتے جو میں سمجھ گیا اب تک آپ سمجھتے تھے کہ یہ کرکٹر تھے اور پولٹیشن ہو گیا مگر ان میں ایک تیسری قولٹی ہے جو میں نے پائی کہ ہی سکولر آلسو یہ لگتا ہے آکسورڈ یونیورسٹی میں صرف کرکٹ نہیں کھلتے تھے انہوں نے ڈیپ سٹیڈی ہسٹری کی کی ہے ریزنیبل بات کہی کہ صاحب آپ جیسا انویسٹیگیشن چاہیں ہم لوگ راضی ہیں اب اس سے زیادہ ریزنیبل بات کیا ہو سکتی ہے تو آئے ہیٹس آف تو یور برائیم میریسٹر اور سارے ہندوستان نے ان کی اس پیچ سنی جو بلکل بیلنسڈ اور مچھور اور ملکل بیلنسڈ اور ملکل بیلنسڈ باتچی تھی طریقہ ہے جنگ کوئی طریقہ نہیں ہے تو اسی it was a very impressive speech i think that speech should be circulated throughout the world not just in our subcontinent and he deserves the nobel prize i support that move you have got a very fine leader